میں ہوں امجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو لیلہ نیوز ناظرین صبح سات بجے کا ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جب پرنچرن اور تمام مزدور اپنی رزقی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں یہاں پہ صبح آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس محلے کے لوگ زیادہ تر مزدور آدمی ہیں جو کہ رزقی تلاش میں صبح صبح نکل جاتے ہیں لیکن ان کے نکلنے سے پہلے یہاں پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی جارہی ہے ناظرین لیلہ کے اندر بلا شبہ ہر محلہ ہر گلی نکاسی آب کی وجہ سے لوگ انتہائی پرشان ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس گلی کا وزٹ کیا اس محلے کا وزٹ کیا تو یقین مانئے کہ اگر ان کی ٹاپ لسٹ بنائی جائے جتنے بھی جہاں جہاں لوگوں کو نکاسی آب کا مسئلہ ہے تو سر فرست یہ گلی ہوگی آپ کو چلتے ہیں دکھاتے ہیں اس گلی کے پہلے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اہل محلہ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے ایک اپیل بھی کرنی ہے میں چاہوں گا اپنے کیمرامان کو کہ آپ پہلے اس گلی کے مناظر دکھائیں اور اس کے بعد اہل محلہ سے گفتگو کرتے ہیں ناظرین جس گلی کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ گلی دھوبی گھاٹ والی مین گلی سے متصل ایک چھوٹی سی گلی ہے جو للہ ہندوانہ سے آنے والے لوگوں کے لیے شارٹ کٹ ہے مگر اب یہاں سے گزرنا محال ہے گلی میں رہنے والے لوگ دو وقت کی روٹی کا انتظام بڑی مشکل سے کرتے ہیں بارشوں کے موسم میں ان کے حالات اس قدر بدتر ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کر خانہ بدوشوں کی طرح کسی جھونپڑے میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں مگر ان بچاروں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ناظرین چلتے ہیں اب آپ کو اس محلے کی حقیقت بتانے کے لیے آپ کو ایک گھر کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں دو سے اڑھائی مرلے کا یہ گھر دیکھ کر یقین جانئے روح کانپ اٹھی کہ خدایہ ہم کس قدر ناشکرے ہیں کہ آلی شان گھروں میں رہنے کے باوجود تیرا شکر بجا نہیں لاتے اس گھر کا مالک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کے باوجود اللہ کا شکر بجا لاتا ہے ٹوٹے پھوٹے دو کمروں پر مشتمل تین چار چار پائیوں اور چند برتنوں پر مشتمل اس کا یہ اساسہ اس کی کل کائنات ہے اس غریب کی خاموشی مجھے اس قدر ڈرا رہی ہے کہ کہیں کل یہ روز قیامت ہماری اللہ سے شکایت نہ کر دے ناظرین محلے والوں نے شاید ہی کوئی ایسا بڑے گھر کا دروازہ ہو جو نہ کھٹکایا ہو مگر کئی پیشہ ور مخیر حضرات کو لوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے صحیح حقدار بھی مدد سے محروم رہ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ للہ شریف کے تمام مخیر حضرات ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اس لیے ان تک یہ درست معلومات پہنچانے کی خاطر یہ ویڈیو نشر کی جارہی ہے ناظرین اہل محلہ نے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت اس گلی کی نکاسی کے لیے کام شروع کیا جس کا تخمینہ چھ لاکھ روپے لگایا گیا ایک لاکھ روپے انہوں نے خود جمع کر کے کام شروع کیا مگر اب ان کے پاس صرف دو راستے ہیں کہ یا گلی کا کام کروائیں یا اپنے بچوں کی بھوک مٹائیں فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ بچے بھوک سے مر جائیں یا ان کی دعائیں عرش بری تک آپ پر رحمت برسائیں میں امید کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ان مسیبت زدہ لوگوں کی آپ ضرور مدد فرمائیں گے اسلام علیکم جناب عرض یہ ہے کہ یہ ملہ جو ہے نا یہ سب سے غریب ملہ ہے اور سب مزدوروں کا ملہ ہے تو اس مشکل دور میں تو گھر میں آگ دلانی بھی مشکل ہے گھر میں جو ہے نا کھانا پینے بھی مشکل ہے تو اس مشکل گھڑی میں تو ہم یہ کام کیسے کرا سکتے ہیں یہ جو ہے نا جو حضرات ہیں جن کے پاس سہبی ایسیت ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہماری مدد کرے اسلام علیکم سارو بہت اکھیاں جتنا آخی اتنے اکھیاں کل رات نوم بندہ کھچک جائے چار پائیتے بھی نہ کھڑ سوئے اتنے اکھیاں برائے مہربانی جتنی کوئی مدد ساڑی ہو سکتی ہے اتنی کوشش کرو ساڑھ کم ہو جائے ساڑھ پچھلی دنہ جنی ہے بارش ہوئی ہے بہت زیادہ نقصال ہویا دکان دائپر دکانی ہے ویک بھی سکتی ہے چیزیں فراب ہوئی ہیں آسلام علیکم ہمارے یہ محلہ بہت پانی سے بھرا ہوئے ہیں پانی جب بارش آتی ہے تو پانی اتنا جمع ہو جاتا ہے ہم مشکل سے نکلتے ہیں ہمارے حجی صاحب ہو تو ہیں ہماری در یعنی کہ میت حجی صاحب کی رکھی ہوئی تھی میت رکھی ہوئی تھی ہم نے ادھر پھر میت اٹھا کے گئے ہیں سکول میں ہم نے سکول میں جنازے بغیرہ کیا ہے سب کو ہم نے سکول میں کیا ہے ہم بہت مشکل میں ہیں پانی جمع ہو جاتا ہے ہم نے گھر کے اندر ہی بھی پانی جمع ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ دیواریں وغیرہ کی ہیں پانی اندر نہ آئے پھر بھی بارش آتی ہے تو بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے ہم لوگ بہت پرشان ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا کوئی حل کیا چاہے شکریہ جی اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجمع گھٹ ہو گیا ہے ان کے گھٹے ہونے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ ہمارے پاس ان گلیوں کے اندر انہیں بہت سے مسائل ہیں جیسے یہ پانی بارش کھاتا ہے تو پانی ہماری اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ یہاں گلی سے گزرنا انتہائی نامشکل ہے اب یوں کہہ لیں ناممکن ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان گلی کے اندر نالی کے بندباس کیا اس میں مٹی ڈا رہی ہیں اس کی لاغت تقریباً چھے لاکھ رپیروں نے لگائی ہے اب انہیں اپس میں کلیکشن کر کے یوں گلی میں کافی بنا بھی لیا ہے لیکن ابھی تک یوں دو سے تین سبا کی بننے والا باقی ہے تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ جو لوگ ہیں اس راستے سے گزر سکیں